ویلکم بیک دوستو دوستو آج ہم ایک ہورر تھریرل مووی کو ایکسپلین کریں گے یہ کہانی پریگنا کی ہے پریگنا دراصل پریگنٹ ہوتی ہے جب کچھ لوگ جنگنہ کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ اس سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں پریگنہ انہیں بتاتی ہے کہ بچے جو ہی پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر روتے ہیں اور ساتھ ہی مر جاتے ہیں اب یہ سنتے ہی جنگنہ کے لیے آئے ہوئی دونوں لڑکیاں کافی ڈھر جاتی ہیں اس ساتھ ہی ساتھ وہ حیران بھی ہوتی ہیں مگر اتنا کافی نہیں تھا حیرانگی کے بعد تو پریگنا ان کو ابھی بتاتی ہے وہ یہ کہ پریگنا کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی دراصل وہ بچے پریگنا کے اپنے فادر کے تھے یعنی کہ پریگنا کے فادر اس کے ساتھ بدفیلی کیا کرتے تھے پریگنا خود کو ان سے بچانے کے لیے جب ریزسٹ کیا کرتی تھی تو سبھی گھر کے لوگ مل کے اس کو مارا کرتے تھے اب یہ بات جب جنگنہ کے لیے آئے ہوئی ان لڑکیوں کو پتا چلتی ہے تو آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک گھر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سنسان ویران سے علاقے میں بنا ہوا ہوتا ہے اس کے آس پاس اور کوئی بھی گھر نہیں ہوتا اب اس گھر کی بیل بچتی ہے اس گھر کے بار ایک بندہ موٹر سیکل پر بیٹھا ہوتا ہے دراصل یہ بندہ ایک الیکٹریشن ہے جو کہ پیاس کے مارے اس گھر میں پانی کی تلاش میں آیا تھا وہ گھر کی بیل بچا کے ان سے پانی مانگتا ہے اور تب ہی یہاں پر سیند شفٹ ہو جاتا ہے وہ شفٹ ہوتے ہی ہم لوگ ایک انوجہ نامی لڑکی کو دیکھتے ہیں انوجہ کو ایک سکول میں جوب ملی ہوتی ہے اب جوب ملنے کے اگلے ہی دن اس کو نیہ نامی لڑکی کے ساتھ ایک گاؤں میں جنگنہ کے لیے بھیجا جاتا ہے اب انوجہ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اس گاؤں میں جا کے جنگنہ کا کام پورا کرتی ہے وہاں سے فارغ ہوتے ہی جب وہ دوسرے گاؤں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو تب ہی راستے میں اس سناٹے سے گزرتے ہوئے انہیں بیچ میں ایک گھر دکائی دیتا ہے اب کیوں کہ ان کی ڈیوٹی ہی جنگنہ کی تھی تو وہ لوگ اس گھر کو دیکھتے ہی اس گھر کی طرف چل دیتے ہیں ان کو اس گھر تک جاتے ہوئے ڈر تو لگ رہا تھا کیونکہ یہ گھر گاؤں سے کافی دور ایک جنگل کے بیچ میں بنا ہوا تھا جب یہ دونوں اس گھر کا دروازہ بجاتی ہیں تو ان کو وہاں پر ایک پریگنہ نام کی لڑکی ملتی ہے اب جب یہ لوگ پریگنہ کو دیکھتے ہیں تو پریگنہ کی حالت کافی خراب ہوتی ہے دراصل پریگنہ پریگنٹ ہوتی ہے اب یہ لوگ جب پریگنہ سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پریگنہ کا جواب سن کے یہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں پریگنہ انہیں کافی عجیب طریقے سے جواب دیتی ہے کہ دراصل یہ تو بچے ہیں ہی نہیں یہ بچہ پیدا ہوگا کچھ دیر روئے گا اور پھر مر جائے گا اب یہ بات سن کے انوجے اور اس کی ساتھی کافی حیران ہوتے ہیں اب اس گھر کے اندر پریگنہ کے علاوہ تین لوگ اور بھی ہوتے ہیں جس میں ایک بڑی عورت جس کا نام لیلا ہوتا ہے دوسرا بندہ ان کا نوکر جس کا نام بھولا تھا اب اس کے علاوہ ایک بندہ اور بھی تھا مگر اس بندے کے بارے میں پریگنہ ان کو بلکل بھی کچھ نہیں بتاتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ پریگنہ کا کیا رشتہ ہے مگر انوجے اس شخص کو پریگنہ کا ہسمنٹ سمجھ کے اسے اپنے ریکارڈ میں لکھ لیتی ہے وہ لکھنے کے بعد جو لوگ وہاں تے نکل پڑتے ہیں مگر رستے میں رکھ کے انوجے اپنے ساتھی سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پریگنہ کا ہسمنٹ اسے بہت مارتا ہوگا اب اگلے ہی دن انوجے پھر سے نہا کو اسی گھر میں جانے کا کہتی ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کسی طریقے سے پریگنہ کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے لیے پہلے ان کو اس گھر کی پوری کہانی کو جاننا ہوگا وہ جاننے کے لیے اب یہ لوگ بینہ کسی کو بتائے اسی گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اس گھر کے جانے کے بعد ان کو وہاں پر پریگنہ کا ہسمنٹ گن شام ملتا ہے اب ان کو یہاں پر یہ چیز معلوم بڑھتی ہے کہ یہ لوگ پچھلے بیس سال سے اس گھر کے اندر ہی رہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گن شام نے پچھلے تین سال سے مونورت رکھا ہوا ہے اور اس کے مونورت کے دو سال ابھی بھی باقی ہیں اب یہ سب سننے کے بعد انوجے اور نیہا کو اس گھر کے لوگ کافی عجیب لگتے ہیں اور وہ لوگ کافی عجیب طریقے سے برطاؤ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ گھر خود تو ڈراؤنا تھا ہی اب اپنی انکوائری پوری کرنے کے بعد جب یہ دونوں لڑکیاں وہاں سے جانے لگتی ہیں تب یہ اچانک سے تیز بارش شروع ہو جاتی ہے بارش اتنی تیز تھی کہ یہ لوگ اپنی سکوٹی سے وہاں سے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ رستہ سارا کچھا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کو اسی گھر میں رکنا پڑتا ہے اب بارش کے رکنے کا انتظار کرتے کرتے رات پڑ جاتی ہے اور رات کے وقت تو یہ وہاں سے آئے نہیں سکتے تھے انوجے اور اس کی دوست کو وہیں پہ رکنے کے لیے اس گھر کے لوگ ایک الگ کمرہ دے دیتے ہیں اب یہ لوگ پہلے ہی کافی ڈری ہوئی ہوتی ہیں انہیں وہاں پر رات میں نیندوں نہیں آ رہی ہوتی انوجے جب اپنی کھڑکے سے باہر دیکھتی ہے تو یہ دیکھ کے اس کے پیروں کی نیچے سے زمین نکل جاتی ہے دراصل باہر گن شام ایک لاش کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب انوجے فوراں سے یہ بات آ کر اپنی دوست نیہا کو بتاتی ہے اب نیہا اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسی رات یہاں سے بھاگ جائیں گی اب جب یہ لوگ اس گھر سے نکل کے اپنے گھر کو جانے لگتی ہیں تو ابھی ایک بار اس جھومبڑی میں ایک بار دیکھنے جاتی ہیں کہ آخر وہاں پر تھا گیا یہ لوگ جب اس جھومبڑی کے اندر جاتی ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں کہ آگے ایک انسان کو بیڑیوں میں باندھ کر رکھا گیا ہے وہ انسان اتنا ڈھرا ہوتا ہے کہ وہ انہیں دیکھتے ساتھ ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ لوگ فوراں سے اس جھومبڑے سے نکل کے اپنے رستے نکل جاتی ہیں اب یہ بھاگ کر اس گھر سے کافی دور آئی چکی ہوتی ہیں مگر کیونکہ یہ گھر ایک ویابان جنگل ویرانے میں بنا ہوتا ہے تو ان لڑکیوں کو وہاں پر جنگلی جانوروں کی آوازی آنے لگتی ہیں اب یہ لوگ سوچتی ہیں کہ اس وقت یہاں سے جانا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ دونوں چپ چاپ سے واپس اسی گھر میں آ جاتی ہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے بعد چپ چاپ سے وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں اب جب رات گزر جاتی ہے صبح ہوتے ہی یہ لڑکیاں جب اپنے گھر کو جانے لگتی ہیں تب ہی گنشام کو وہ بوڑی عورت بتاتی ہے کہ رات میں یہ لڑکیاں اپنے کمرے سے نکل کر باہر گئی تھی اب ان کا شک اسی جھوپڑی کی طرف جاتا ہے اب اس بوڑی عورت کی بات سنتے ہی گنشام اپنے نوکر بھولے کے ساتھ مل کر ان لڑکیوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور فائنلی ایک جگہ پر جا کے یہ دونوں انہیں پکڑ لیتے ہیں پکڑنے کے بعد ان کو خوب مارا جاتا ہے وہاں سے ان دونوں کو اٹھا کر لاؤ کر اپنے گھر کے تیخانے میں یہ زنجیروں سے باندھ کر پھینک دیتے ہیں اب یہاں پر ان دونوں کے ساتھ بہت ہی برا ویوار کیا جاتا ہے یعنی کہ روزانہ کھانے کو بہت ہی کم خوراک دی جاتی ہے ان کے چلانے پر انہیں مارا جاتا تھا ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا تھا اب نیہاں بلکل حمد ہار چکی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ لوگ اس گھر سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے مگر انہوں جو اس تیخانے میں ٹھیک سے جب چک کرتی ہے تو اسے گٹر کا ایک پائپ ملتا ہے اب اسی پائپ کے رستے جب یہ دونوں آگے بڑھتی ہیں تو یہ ایک جگہ سے باہر نکل آتی ہیں اب باہر آتے ہی یہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں مگر بھاگنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے یہ اسی جھومبڑے میں جاتی ہیں تاکہ اس بندے ہوئے انسان کو یہ دیکھ سکیں اور وہ بندہ ہوا آدمی اور کوئی نہیں بلکہ وہی الیکٹریشن ہے جو مووی کے سٹارٹ میں پانی کے تلاش میں اس گھر میں آیا تھا اب وہ الیکٹریشن ہے ان دونوں کو بتاتا ہے کہ جب وہ پانی مانگنے اس گھر میں آیا تھا تو اس نے اس گھر کے اندر کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تھی اس آواز کے سننے کے جرم میں ان لوگوں نے اس کو یہاں پر باندھ رکھا ہے اب یہ لڑکیاں یہاں سے بھاگنے ہی والی ہوتی ہیں کہ نیہا کا بھائی اسے ڈونٹے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ گھنچام اور اس گھر کے نوکر بھولے سے اس بارے میں پوچھتاج کرتا ہے جس پہ گھنچام اسے بتاتا ہے کہ ایسی کوئی بھی لڑکی نہ یہاں پر آئی ہے نہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتا ہے اب نیہا کا بھائی یہ سنتے ہی یہاں سے جانے لگتا ہے اور جو ہی وہ واپس مورتا ہے تو وہیں زمین پر پڑا اسے ایک کیرنگ نظر آتا ہے جس پہ نیہا کی تصویر تھی یعنی وہ کیرنگ نیہا کا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بہن یہاں پر ہی ہے وہ فوراں سے گھنچام کے پاس جاتے ہی اس سے گھسے میں پوچھنے لگتا ہے جس پہ گھنچام اسے منع کر دیتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ لڑکیاں یہاں پر نہیں آئی تب ہی کسی طرح موقع دیکھتے ہوئے بھولا نیہا کے بھائی کے اوپر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے اور یہ دونوں مل کے اسے جان سے مارنے لگتے ہیں اب اپنے بھائی کو مارتا ہوا دیکھ نیہا بھی چلا اٹھتی ہے اور تب ہی یہ لوگ نیہا کو بھی پکڑ لیتے ہیں ساتھ میں انوجے اور وہ الیکٹریشن بھی پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ الیکٹریشن کو بھی جان سے مار دیتے ہیں ان دونوں کو مارنے کے بعد نیہا اور انوجہ کو یہ لوگ پھر سے قید کر دیتے ہیں مگر اس بار ان دونوں کی درندگی اور بھی بڑھ جاتی ہے یعنی کہ وہ گھنچام انوجہ کے ساتھ اور بھولا نیہا کے ساتھ زیادتی کرنے لگتے ہیں اور یہ فیل یہ لوگ روز کیا کرتے ہیں ایک رات پرگنا ان دونوں کو پانی پلانے آتی ہے پرگنا منٹلی طور پر تھوڑی سی اپسیٹ ہوتی ہے پرگنا پانی پلاتے ہوئی انہیں ایک ایسی بات بتاتی ہے جس سے ان دونوں کی روح بھی کام جاتی ہے وہ یہ کہ گھنچام اس کا ہزمن نہیں بلکہ اس کا فادر ہے جی ہاں یعنی کہ اس کے بچوں کا باپ اور کوئی نہیں بلکہ پرگنا کا اپنا باپ ہے گھنچام نے ہی اس کی ماں کو بھی مار دیا تھا پرگنا جب بھی کسی بچے کو جنم دیتی تھی تو گھنچام اور بھولا مل کے اس بچے کو مار دیا کرتے ہیں اب یہاں سے کسی طریقے سے موقع دیکھتے ہوئے انوجہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ اوپر سے کود جاتی ہے اب ان دونوں کے اندر گصہ بھی تھا وہ لوگ گھنچام اور بھولا سے بدلہ بھی لینا چاہتے تھے تب ہی وہ ان کے بینس والا جھومپڑا جلا دیتے ہیں بینس کا جھومپڑا جلتا ہوا ہے دیکھ بھولا فوراں سے اپنا چاکو نکال کے ان دونوں لڑکیوں کا خون کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے اب کیونکہ وہ لڑکیاں یہاں سے بھاگ چکی تھی اس لیے بھولا ان کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں کافی دور تک چلا جاتا ہے اور رستے میں کہیں ایک جگہ پر ان کا آمنہ سامنا بھی ہو جاتا ہے جہاں پر ایک چھوٹی چی فائٹ شروع ہوتی ہے اور آخر میں انوجے بھولے کو اس کے چاکو سے بھولے کو ہی مار دیتی ہے اب ہم دوسری طرف پریگنا کو دیکھتے ہیں جو کہ گھر میں انوجے کو بھگانے کے بعد اب نیہا کو کسی طریقے سے بھگا رہی ہوتی ہے اور نیہا بھی بھاگنے کے بعد رستے میں انوجہ کے ساتھ جاں ملتی ہے نیہا دراصل انوجے کو اس طرح سے ملتی ہے کیونکہ انوجے واپس سے اسی گھر کے طرف آ رہی ہوتی ہے کیونکہ انوجے کا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا گھنچام ابھی بھی زندہ تھا جو اس کے ساتھ روزانہ زیادتی کیا کرتا تھا نہ کہ صرف اس کے ساتھ بلکہ اپنی خود کی بیٹی کے ساتھ بھی اب انوجے اسے مارنا چاہتی ہے اسی لئے وہ اس گھر کی طرف واپس جاتی ہے انوجے اس گھر میں جانے کے بعد گھنچام کو ڈھونٹے ڈھونٹے اس گھر کی چھت تک چلی جاتی ہے چھت پہ جاتے ہی گھنچام اور اس کی لڑائی شروع ہوتی ہے اور اس کی لڑائی میں آخر میں گھنچام کو ہی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اب دوسری طرف گھنچام کی ماں لیلا نہا کو مار رہی ہوتی ہے جو کی ایسے جان سے مارنے ہی والی تھی کہ نہا کے حملے سے وہ بھی زخمی ہو جاتی ہے اور نہا بھی اس بڑھیا کو مار دیتی ہے اب ان دونوں کو مارنے کے بعد نیہا اور انجھے اس گھر سے باہر نکل کی ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں اب یہ لوگ کچھ دیر بیٹھ کے سکھ کا سانس لیتی ہیں کیونکہ ان تینوں دریندوں کو مار کر انہوں نے نہ صرف اپنا بدلہ لیا تھا بلکہ ان دریندوں سے پریگنا کو بھی ازاد کرا دیا تھا یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اب آپ اگلی ایکسپرینیشن کس مووی کی دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں thank you so much